عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کروانے کا عمل جاری ہے عاصف علی زرداری اینے دو سو ساتھ نباب شاہ سے امید بار ہوں گے بلاول بھٹو لاہور کے حلقہ اینے ایک سو اٹھائیس سے الیکشن لڑیں گے اسی طرح چہباز شریف اینے ایک سو بتیس اور یوسف رضا گلانی اینے ایک سو اٹھالیس سے میدان میں اتریں گے بانی چوئیمن پی ٹی آئی اینے نوازی بیریسٹر گوھر اینے دس سے الیکشن لڑیں گے شیخ رشید چہدری نصار سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی کاغذاتی نامزدگی جمع کراتی ہے نظر سانی شدہ انتخابی شیڈیول کی مطابق کاغذات کل تک جمع کرائے جا سکتے ہیں عام انتخابات میں ہے سنتالیس روز کی دوری پر بڑی بڑی سیاسی پارٹنیاں اور سیاسی پہلوان میدان میں اتر گئے نواز شریف قومی اسمبلی کے دو حلقوں سے امیدوار ہوں گے ثابت فضیر آزم نے اینے ایک سو تیس لاہور اور اینے پندرہ ماہ سیرہ سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا شہباز شریف قومی اسمبلی کے تین اور ایک صوبہ انشویسٹ پر الیکشن لڑیں گے صدر مسلم لیگ نون اینے ایک سو تیس لاہور اینے ایک سو بتیس خورٹ رادہ کشن اور اینے دو سو بیالیس کراچی سے انتخابی میدان میں اتر گے شیمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو دو حلقوں سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں بلاول بھٹو لاہور کے حلقہ اینے ایک سو اٹھائیس اور لڑکانہ کے اینے ایک سو چورانوے سے بھی حصہ لے رہے ہیں آسی پلی زرداری نواب شاہ سے قومی اسمبلی کے حلقہ دو سو ساتھ سے امیدوار ہیں راہنما مسلم لیگ نون مریم نواز اینے ایک سو انیس اور حمزہ شہباز اینے ایک سو اٹھارہ سے الیکشن لڑیں گے سربراہ اتحقام پاکستان پارٹی جہانگید ترین اینے ایک سو پچپن لودرہ سے میدان میں اتریں گے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے سربراہ پر ویس خٹت قومی اسمبلی کے حلقہ اینے تین تیس نوشیرہ ون اور صبائی حلقوں پی کے ستاسی اور اٹھاسی سے انتخاب لڑیں گے جے یو آئی کے سربراہ ملانا فزد الرحمان اینے دو سو پینسٹ پیشین اور دی آئی خان سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق لوئردیر کے حلقہ اینے چھے سے امید بار ہیں سیال کوٹ سے اسمان ڈار کی والدہ ریحانہ امتیاز ڈار نے اینے اکتر کے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے